یہ علاقہ یہ جو سارے مختلف بدھ ہیں ان کو ہم توڑتے چلے جائیں گے اور ہم ایک انٹرنیشنل سوسائیٹی کی قرب موو کر کے چلے جائیں گے اور وہ ایک اینڈیو گہ کیا ہے کہ ایک اینڈیو گا ہے اور ہم شرم کیا ہے کہ ان کو تکتہ کیا ہے اور ان کو تکتہ کیا ہے یہ انترنیشنل سوسائی گیٹی تکتہ کیا ہے یہ رویہ اپنانے میں اور یہ ایک بین الاقوامی سوچ پیدا کرنے میں سائنس کے ساتھ جو سب سے اہم رول ہے وہ کس کا ہے ساتھ کے لیے لیٹریچر کا ہے اور ہاں کنی تیزی میری تیزی نامنہ آگے جو نو نے ایک اس کو تیوریز کیا ہے کہ موڈ آف سٹیڈی آف وٹ وی کال ورڈ لیٹیچر دیٹ ویلی کمپیرٹر ورڈ لیٹیچر کو پڑھنا کیسے ہم نے ورکس ہوگی ویڈونٹ ہیڈوی ورکس ان آئیسولیشن کہ کوئی آپ نے چائنہ کی کتاب پڑھ لی کوئی آپ نے انڈیا کی پڑھ لی کوئی مراگو کی پڑھ لی پڑھ لی رکھل آپ ڈیو ورڈ لیٹیچر ویڈاو آف سٹیڈی ورڈ لیٹیچر آف ورڈ لیٹیچر ورڈ لیٹیچر بیشتر کے در 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 دیو سوسیتی پڑھ لیٹیچ ریشن کی بھی وہ کسیل لیٹیچر بیشتر اور جو مختلف works of literature word literature there are profound commonalities there are profound commonalities in literature written in Asia, in Africa in Latin America in Europe in North America اگر آپ ان کو comparison کریں جس کو ہم کہتے ہیں reading across cultures reading across cultures that is how we can bring different cultures and different societies closer to each other جو ایک بین الاغوامی معاشرے کا تصورت ہوں and next اس میں important role کس کا ہے circulation کیسے ہوئی which I earlier mentioned this circulation this will occur fast it will occur through translations سب سے پہلا ملالا کیا ہوگا ہے that great walls they will be translated into major languages جو دنیا میں بہت زیادہ جن کا استعمال ہوتا ہے and then researchers and scholars and readers of world literature they will read text they will compare them and they will look for commonalities you are clear about what I am saying eliminated now now gojra کی پہچان صرف یہاں کے political heavy rates تو نہیں ہیں مطلب ان کو بھی میں پرسنلی بھی جانتا ہوں پھر یہ بھی ہے کہ گوجرا میں لڑائی جگڑا بھی بہت ہوتا ہے ڈنڈا سوٹا بھی گوجرا میں بہت ہوتا ہے یہ ایک کلشیز ہوتے گوجرا کی پہچان صرف یہ گوجرا کی پہچان یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ کھلاڑیوں نے اپنا لوحہ بتایا ہے اور میں نے تو گوجرا میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں مجھے اتنا اچھا تاثر ہے میں ایک دفعہ چود ویلیاس صاحب سے ملا تو مر اون فوت ہو گئے ان کے بالہ بیٹیوں ان کی تین بیٹیوں وہ میری شاگر ہیں میں نے ان کی بچیوں کو اتنا ہمبل اتنا ڈاؤن ٹو ارث پائے کہ ایک ایسے جو اتحر ہے آپ کے تاثرات در ہیں ون آئی میٹ ہم 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 سو ڈاؤن ٹو آئی سو کیرنگ اینڈ کائنٹ اب یہ جو ہم میں نے اپنی اپنے ریفرنس جو آپ کو اگزامپل دی ہے کہ ون وی کم کلوزر ٹو ایچ اگر ون وی سٹڈی ٹھنگز آپ ہندوستان کے عدیب پڑھیں وہ آپ کو اپنے عدیب نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی وہی اسنشل یومنیس ہے جو ہمارے اندر تو یہ انیادی طور پہ ایڈیالوجی تھی کہ بائی پرموٹنگ کمپیرٹیو سٹڈی ان ورڈ لیٹرچر اس کے لئے کس چیز بھی ضرورت ہے وی نید تو ٹرانسلیٹ ریپریزنٹیو ورکس آف ڈیفرن کلچر انٹو بگر لینگوڈجز ذات is ہا وی گن ہے ایکس ایکس ریڈرز اکرس تگلو اب میں نے جو بات کر لی ہے اس سے میں نے ایک اور پوائنٹ جو اسٹیبلش کرنا ہے ورڈ لٹیٹرچر اور کمپیرٹیو لٹیٹرچر دی آج کے یاد رکھنا ہے آپ کو لاکھ کوئی کہتا رہے نہیں نہیں کمپیرٹیو اور چیز آپ اپنے نمال میں یہ بات بٹھا لیں یہ بنیادی طور پر دس ایک ورڈ لٹیٹرچر کیا ہے ایک آئیڈیالوجی ہے ٹھیک ہے ایک ویشن ہے پریکٹس کیا ہے کمپیرٹیو سٹیڈی ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے کمپیرٹیو تو اگر آپ ایک ٹرائے وہ آنگل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اوپر والا پوائنٹ کیا ہے ورڈ لٹیٹرچر ورڈ ہوتی دوسرا نہیں کوئی ایک بھی بس ہے this entire activity becomes non-existent is this point clear you have read greek drama that drama oedipus rex wasn't written in english language 3000 years ago it was written in greek language now how it has been translated in hundreds of languages and is being read and taught all over the world in the universities آپ رشیل لیٹریجر بھی آپ پڑھتے ہیں ہے نا آپ کی سلیب اسمہ فرنچ لیٹریجر بھی ہے ٹکے ریٹنگ فرگارڈو جو آپ پڑھتے ہیں یہ ارجنلین ریزی میں نہیں تھا بہت سارے اور وقت جو ٹرانسلیشن میں آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے جرمن رائیٹرز ہیں ایسٹر یہ سارے وقت رشیل بڑے بڑے نام ہیں نوولز کی کوئی نام نہیں بھلا رشیل نوول بزین میں آرہا ہے جو ٹرانسلیشن میں آپ پڑھتے ہیں یا وار اور پیز اٹسٹرہ یہ ہیں دوز کلاسک وارکس جو بڑی لینگویجز میں جو ٹرانسلیشن میں اکبال ای ریفور ٹو فیز احمد عدیم قاسمی سچل سر مسک بل لے شاہ یہ اس طرح دیئے وہ ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی لینگویجز اور پرٹیکلرلی انٹو انگلیش لینگویجز اب اس کا ویجن کو ہمیں سمجھ آگئے بڑا سمپل سا ہے کہ ہم وارڈ لیٹریچر ہمیں کیوں پڑھنا ہے اب نیکسٹ جو میرے آج کے ان جو گفتبو میں یہ مارکٹ ریالیزم ہے یہ کیا ہے یہ کہاں سے ہوا سارا کچھ وٹ وینڈ ران ہوں کہ this world literature اب آپ کی اتھری بھی انوال ہو جائے گی that world literature comparative literature has become eurocentric اب translation ناوست ہی کرنی ہوں and great centers of translations great publication centers and companies They are of course located in West End America. اب ہمیں پراولم کے رہت ہے نا کہ ہر چیز جو ہے وہ Then you are familiar with the term globalization. ٹھیک ہے. If we just speak simply what this globalization is we see that due to scientific technological information technology etc this advancement world has become a global village is it کہ ہم بہت قریب آگے ہیں ایک اور بھی بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ ہم قریب آگے ہیں is it بائی لیٹرل اور is it یونی ڈائریکشنل یہ جو میڈیا کی ایلدار ہے یہ سارے جو برینڈز کا ہمیں بخار ہوا ہوئے یہ کہاں سے ساری چیزیں آ رہی ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور ایٹسٹرہ یہ جو گلوپالائزیشن کا یہ جو فینومنہ ہے that word has become a global village this is camouflage ایک عدد کے سوڈنٹ کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ گلوپالائزیشن کا جو ایک ٹیکٹیکلی جو مطلب ہے اب اس میں ہی ہمارا پورڈ لٹیرچر بھی آئے گا that یورو سینٹرک ڈیفرنس 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 you understand this term جو in reality اس کا مطلب کیا ہے یورو سینٹرک یورپ اور امریکہ کی شرائط کے مطابق ہے ایک بین الاقوامی معاشرہ ہم نے پہلے بات کی تھی تھے کہ ایک بین الاقوامی معاشرہ ہوگا اور اس کی اس کا کمپوزیشن کیا ہوگی ریسپیکٹ فور آل کلچرز ریسپیکٹ فور اینڈ ریپریزنٹیشن فار آل کلچرز لیکن ٹیکٹیکلی کیا ہو رہا ہے یورو سینٹرک ہومو جنائزیشن آف آل کلچرز امریکہ اور یورپ کی شرائط پر ایک کلچر بن رہا ہے اور وہ کلچر ہے کونسا یورپیر کہ ساری دنیا جو ہے اب وہ ہے کلچر کیا that culture is the culture of consumerism وہ کلچر کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ جو capitalistic society ہے کلچر and trade are intertwined کلچر اور commerce جس کو ہم کلچرل materialism بھی کہتے ہیں کلچر اور کامرس یک جا ہے now this western culture of consumerism means materialistic dominance of west western and american hegemony of capital of resources the world over do you understand my point پھر آپ کو اب اچھی طرح بتا ہے کہ imf کیا ہے is it اور یہ جو new liberalists ہیں جو western capitalists ہیں جو policy makers ہیں جو ان کے think tank ہیں they are using word literature as a tool as a tool to advance this euro centric difference obliteration obliteration کیا ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا ڈیفرنس obliteration فرق کو مٹا دینا شرط کیا ہے euro centric ہم اپنی values کو چھوڑتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی values کو چھوڑتے جا رہے ہیں ہم وہی consumer اس culture جو ہے ہم اس کو adopt کر کے جا رہے ہیں وہ جو cultural یہ غار ہے یہ میڈیا جو آپ کو ہر وقت آپ کی زندگی دیکھ رہے ہیں اس میں کیا promote ہو رہا ہے our needs are standardized یہ آپ کی ضرورت کیا ہے گھر میں نہیں ضرورت ہے ٹھیک ہے اچھا ذکر اور لڑکیوں کی تعداد زیادہ اس میں ساس کا تو نامہ نشان نہ ہو نہ ہی ند ہو نہ ہی کوئی دیور ہو اور نہ ہی سو راسوسر ہو ٹھیک ہے بس میں ہوں اور ایک بندہ ہوں اور پھر اس کی منجان کھاؤں یہ کلچر بن گیا پھر میری ضرورت ہے مجھے گاڑی مل جائے میرا لباس فلان برینڈ کا ہو میری واج جو ہے وہ فلان برینڈ کی ہو میرا موبائل جو ہے وہ فلان برینڈ کا ہو تو کہا جاتا ہے we have become branded we have become لباس پہنے ہیں تو اگر موقع ملے پیسے آئے تو میں بریز ایک اڈریس خرید لوں میں فلان خرید لوں یہ کر لوں شرٹ میں کیمرج کی پہنگ یہ افسر زہ بیٹھا ہے اس کو کبھی کوئی میں نے کہا شرٹ اپنی خرید کہ سنواؤ یہ بڑا اچھا ٹیلر ہے اس نے کہا نہیں سارا ہے مزہ نہیں کر گئی جو جو کالر وہ بناتے ہیں یہ ایک ہمارے دماغوں میں کالر سما گیا ٹھیک ہے سارا جو کالر کی سیٹنگ ان کی ہے میں بھی برینڈی ہوں اب یہ نہیں کہ صرف افضل برینڈی ہے تو یہ کیا ہے کہ وہ پولونیز انفلوینس ہمارے مجھے ٹھیک ہے جس کو میں کہہ یورو سنکری ڈیفرنس obliteration اس کا بینیفیشری کون ہے سینٹیفکلی تیکنولوجکلی they are advanced they have captured our markets جتنے مگا پروییکٹس ہیں آپ کے موٹر بے بننی ہیں تو کوئی باہر کی کمپنی نے آجانا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کو اور they are using word literature as a tool they are using word literature as a tool اب میں نے آپ کو دینی ہے examples یہ جو market realism کی بات آئی خالد حسینی آپ نے کچھ میں نے یہ پوائنٹس اگر بیٹ سانتا کریں اب جو ایک یورو سینٹرک ہے اس میں میں آپ کو ایک میں آپ کو اگزامبل لگا بھی آپ لکھ نہیں سکتے یہ ظاہر ہے کہ یہ میرا ایک آرٹیکل بھی ہے اس کا نفس ہے چیز آپ کو مل بھی جائیں گی یہ میں شیئر کروں گا علی صاحب کے ساتھ شفیق صاحب کے ساتھ کو آپ تک پیر پیر گوڑیو ایک فرنچ رائٹر ہے اس نے ایک کتاب لکھی law distinction ٹھیک ہے اس کا موضوع کیا ہے کہ فرانس is cultural capital فرانس is cultural capital cultural grit rest of the world is periphery اب یہ جب فرانس کی بہت بڑی سامراجی کاکت رہا ہے ٹھیک ہمارے اوپر برطانیہ نے راج کیا when they came here سرسید ایمن خان نے اس بات کو پروپیگیٹ کیا ہمارے بڑوں نے that if مسلم of انڈیا if we have to move ahead if we have to gain prosperity and progress and enlightenment we need to learn english language english manners we need to adopt english system of education we need to read english literature اس کے بغیر کو چارہ نہیں ہماری اپنی زبانے ہمارا اپنا pre british culture جو ہے وہ پیچھے رہ گئے تو اس طرح they colonized our mind یہ جو ایک politics ہے یہ جو ورل literature اور comparative literature کے پیچھے یعنی جو ایک سوچ ہے جس کو ایورو سنٹرزم کہہ رہے گئے اس نے جو بغلی کی لا distinction اس نے کہا یورپ is cultural capital rest of the world is barbarism rest of the world is barbarism تو پھر کیا ہوگا we belonging to these barbaric societies we need to look for culture to that cultural capital ایک اور رائجر ہے بیسویں صدی کا یہ اس میں ایور بیک اس کے اس کی بک ہے ممیسس اس کی بک ہے ممیسس ہی تارک باوٹ ویسٹن سیویلیزیشن اور ورڈ سیویلیزیشن گریکو رومن سیویلیزیشن اور ہی سیویلیزیشن بک بلیکو اور ہی کیم ڈاؤن ٹو ویلجینی بولز اس چار ہزار سالہ جو اس نے ورڈ لیٹریچر کی اور دنیا کی تاریخ لکھی بڑے بڑے کا بھی اس کتاب میں ذکر نہیں کیا ایک رائیٹر کا بھی اس کتاب میں ذکر نہیں کیا مطلب کیا ہے that ویسٹ is the فاؤنٹن head of knowledge باقی تو دنیا نے کوئی انٹلیکچول کوئی اکیڈیمک کوئی فلوسوفی کنٹیویشن دنیا کی کسی اور کانٹینٹ کا ہے ہی نہیں یہ میں ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں جس نے ورل لٹریچر کے اس ویجن کو نیگیٹیو لی افیکٹ کیا آپ مائی پوائنڈ کیا اب ہم آگے آئیں جو لفظ میں نے یوز کیا مارکیٹ ریالیزم جو میں نے پہلے بات کی جو ہوج پبلکیشن سینٹرز ترانسلیشن سینٹرز دی آر لوکیٹڈ ان یورپ آنڈ این امیرکا دس سال پہلے کا میں نے فگر دیا کہ مور دن ون بلین ورڈ آر ٹرانسلیٹڈ پر اینم بلین کو بہت چھوٹی یعنی وہ فگر نہیں ہے اس سے بھی زیادہ میں ٹین گیئرز پہلے کام کوٹ کر رہا اب یہ مارکیٹ ریالیزم کیا ہے بھئی ورل لیٹریجر کی بنیادی بات تو ہم نے یہ تیع کی تھی that works of literature which are written in different societies and cultures and those works which are widely believed as representatives of those cultures ان کو translate کریں اور وہ پوری دنیا میں پڑھائے جائیں so that readers of other cultures they come to know about cultures of those societies you understand my point لیکن ایسا ہوا نہیں ایسا ہو نہیں رہا جو یہ capitalistic society ہے یا جس کو ہم نے globalization کی بات کی this is absolutely materialistic enterprise یہ سارا اس کے پیچھے کیا ہے مادی اس کی nature کیا ہے materialistic ہے اور عدد جو ہے this is the most influential tool of influencing the minds and ideology of the people کہا جاتا ہے ایک جو اس کا positive ہے that art and literature is soft diplomacy لیکن جس طرح وہ اس کا استعمال کر رہی ہیں اب میں آپ کو اب marketerism کیا ہے جو ان کے publication centers ہیں western they are more interested in translating اب یہ یہ point پڑھا ہے point of focus they are more interested in popularizing in circulating in translating those works of literature which get maximum readers invest ٹھیک ہے اب آپ نے اپنے ذہن میں یہ 20 سنی کے اندر یہ جو آپ post 9 11 بھی دیکھ ہے یہ ساری بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہماری societies کے بارے میں ان کے تحفظات کیا ہیں اس طرف پیتھے چلے جائیں جو ان کا imperial mind set تھا کہ وہ originally ہمارے علاقوں میں جو لا distinction میں ہے that west is cultural capital and we have conquered these Asia this Africa and Latin America to educate them to civilize them اب وہ واپس سرے گئے لیکن وہ colonization کا process ہے that is going on اب وہ کس طرح کر رہے ہیں what we call economic imperialism what we call economic imperialism ایک بہت بڑا work ہے this is Chinese work dream of red chamber this is Chinese work and is internationally acknowledged as a representative work of 18 century اس کو ہم کہتے ہیں انتھولوجی کیا کہتے ہیں جو بہت سال رائٹرز کی شارٹس روزے کچھی کا ایک پندرہ بیس کی بک بنا دی اس کو ہم کیا کہتے ہیں انتھولوجی that great work is going on on these انتھولوجی's in western and american universities رات دن وہ لگے ہوئے تو جو بڑی بڑی انتھولوجی's چینہ is a big power تو یہ dream of red chambers this work gains a highly marginalized representation in those انتھولوجی's کیونکہ چینہ کو اس کے real spirit کو دکھانا تو ان کا مقصد نہیں ہے چینہ is a competitor چینہ is a competitor اب یہاں پہ کیا ہے یعنی جو world literature کا vision تھا it is being compromised western america is controlling this world literature this comparative literature this translation studies and they are using this discipline as a tool to promote their capitalistic agenda خالد حسینی you i think you might be knowing about this writer یہ کہاں کا رہنے والا ہے afghanistan کا writer ہے اس کا وہ work بڑا مشہور ہے جو اس کا جہب ہوئی ہے kite runner he is settled in america یہ اس کا پہلا work ہے and he was a novelist of known entity as novelist اس نے پہلا وہ work لکھا اس کی کوئی پہچان دنیا میں نہیں تھی riverheads is an american huge publication center company and to get even to get great works published through that company internationally internationally renowned writers have to wait for years کہ یار دو سال بعد یا پانچ سال بعد بھی چھپ جائے publish یہ company کرے وہ چار چار سال بھی ویٹ کرنے کو تیار this kite runner by خالد حسینی was immediately published and in the very first year seven million copies of this work were sold in america and west کتنا میں کہہ رہا ہوں جو فگرز میرے پاس ہیں seven million کتنا ہوتا ہے آپ قدرہ ریاضی بھی چیک کروں میں ستر لاکھ ٹھیک ہے ستر لاکھ تاکی اس کی بکے خالد حسینی کا وہ ناول which was his debut first work and he was a writer of no entity which company published it riverhead جو دنیا کی بہت بڑی company ہے and writers have to wait for years reason کیا تھا because خالد حسینی was writing in the back drop of talibanization of afghanistan and he was presenting afghanistan through western angle وہ amerika میں تھا وہ afghanistan کو جس طرح portrait کر رہا تھا جس طرح west afghanistan کو اور پاکستان کو دیکھتا ہے پیچھے ایجنڈا کیا تھا کہ finally afghanistan اور ان علاقوں کو تباہ و برباد کرنا ہے they harbor terrorism تو خالد حسینی was a tomb in the hands of western propagandists اس کے آپ ورکس پڑھیں he presents afghan society this tribal society as misogynist society عورتوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں ایتھنک ہے ریجڈ ہے اللیٹریک ہے ایمپلسی ہے ریبیلیس ہے ٹریبل ہے بیکورڈ ہے this is what he was projecting in this way by giving this wide circulation to a work of a writer of not even provincial stature کیونکہ ان کی public یہ چاہتی تھی اور سات ملین کافیز بھی کی اور پھر ہم ان سے بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں ہمارے پڑے لکھے بھی کہتے تھی سات ملین کافیز اگر حال حسینی کے اس نوول کی بھی کی ہیں تو ہمیں بھی اس نوول کو پڑھنی کی ضرورت ہے اور ہم بھی اسی angle سے پھر اس کو دیکھنا شروع کر گئے تھے ہیں یہ this is market realism that publisher does not look for real literary intellectual cultural value of the world he is publishing because of the so called taste of western reader اور اس کا taste کیا ہے ان کا ایک اپنا جانلسٹ angle ہے جس کے تحت وہ دیکھتے ہیں یہ ایک اور میں آپ کو example دیتا ہوں پیوک ایک سربین رائٹر ہے کون سا رائٹر ہے سربین رائٹر ہے اس کا ایک work ہے خازرز سربز کے لئے اس نے استعمال کیا ہے اور جو رائٹر ہے پیوک رائٹر پیوک پیوک سربیہ جو اس کا سٹیٹس تھا اور یہ بھی اس کا ڈیلو ہے جب یہ رشیہ ٹوٹا اور اس کے جو سارے سیٹلائٹ تھے سربیہ یوگوسلاوی یوگوسلاوی کازکستان اور یہ بہت ساری ریاست سارے ویسٹر جو لوگ تھے کیونکہ یہاں پھنے درمیان بڑا زوال سے پہلے تو ویسٹر ریڈر 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 جو پہلے ہیسٹر یورپ میں تھے اور رشیہ کے انفلوئنس میں تھے اور کام ونجی تھے اور یہاں پہ جو ایک عدبی تحریک تیکنیک بڑی پاپولر تھی سر ریالیزم وہاں کے ریڈر کو اور کوئی انٹریس نہیں تھی بس جس ورک میں سر ریالیزم ہے سر ریالیزم یہ ایک بڑی ایسی ٹیکنیک ہے جس میں حقائق کو چھپایا جاتا ہے اور ریڈر کو کخابوں کی اور ان کنگروس کی دنیا میں لے جاتے ہیں تو اس کا بڑا چرچہ ہوا حالانکہ کہ اس ریالیزر کو یہ شاڑو برازیل is لیٹن امریکن کنٹری اور برازیل اس بین ویسٹن کولونیزیشن جب ان کو بھی ہماری کریہ آزادی ملی برازیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ برازیل یوت is highly impatient with its imperial past وہاں کی یوت بڑی vibrant ہے برازیل society جو post colonial society ہے بڑی vibrant ہے اور وہاں کی جو یوت ہے وہ imperial دور کو ایک کرس سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کرس سمجھتے ہیں and they want every aspect of their life to be decolonized وہ اپنے اصل برازیلین کلچر کو اوبھارنا چاہتے ہیں برازیلین consciousness کو اوبھارنا چاہتے ہیں اب مشاڑو جو ہے یہ مغرب کی anthologies میں بڑا پاپولر ہے اس کو وہ پرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اس کو بہت پبلش کرتے ہیں reason کیا دیتے ہیں برا مشاڑو ایک برازیلین رائٹر بکاز ہی ڈاز ناٹ ڈیپکٹ برازیلین پرو ویشل اسم جو برازیلین یود کی جو امپیشنس ہے اور اس یود کی وہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ جو ایک موبیلائزیشن ہے فر نیشنل اسم اس کو کیا کہتے ہیں پرو ویشل اسم سنشور کی ٹرم کسی قوم کو ایسا دکھانے کے لیے تو مشاڑو جو ہے وہ اپنے واکس کے اندر برازیلین یود کے اس پیشن کو پیٹ ہی نہیں کرتا اس کو وہ بہت سرکولیٹ کرتے ہیں ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں اس کے واغس کو پبلش کرتے ہیں کیونکہ وہ مغرب کو اور امریکہ کو سوٹ کرتا ہے یہ آپ کے ہمارے شرمین اگیر فیس سیونگ ملالا یوسف زئی وہ کیا ہے آئی ملالا آئے آئے ملالا اور کتنی وہ اس کے جگہ میں بیٹھی ہے یہ مختلف میں نے آپ کو پورٹس کی ہے کہ پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے ملالا یوسف زئی کتنی بڑی رائیٹر ہو سکتی بڑی سیلوکس گوجرہ میں ان کو کوئی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے یہاں کے پروڈکس کو زیادہ اہمیت گوجرہ میں اور دائم بائم ملنی چاہیے پھر آپ ایسی میز بھی لیتے ہیں پھر آپ ایسی میز بھی لیتے ہیں تو اب یہ جو آئی ایم ایم آیا بیٹھ ورل بینک اور سارے بھی کرزہ لو لیکن ٹری ڈی لیبرالائز کرو جو آپ کی اپنی ہوم انڈسٹری ہے جو آپ کا اپنا لوکل انویسٹر ہے اس کو قانونی کافر نہیں ہے وہ مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں کمپیٹ کرے وہ کیا کرے اوپن مارکیٹ میں کمپیٹ کرے اب ایک بند ایک پاس دس روپے اور ایک کے پاس لاک روپے ہو اور بولی لگ رہی ہی ہو تو کون جیتے گا لاک والا جیتے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا رائے جتنے میگا پروجیکٹ ہمارے کنٹی میں بنتے گی وہ کون بنا رہے گی ملٹی نیشنل کارپوریشن ملٹی نیشنل کارپوریشن یہ کارپوریٹ ورڈ ہے یہ کارپوریٹ ورڈ ہے اور اس کارپوریٹ ورڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے دس مارکیٹ ریلیزم ان ورڈ لیٹریچر دس اس بی لیوز تو ایڈوانس دس میٹیریلیسٹک ایجنڈ کہ کون رائٹرز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ورڈ ویسٹن اینگل آف لکنگ ایک ٹھینگز اور وہ کیا پرموٹ کریں آپ خالد حسینی کو پڑھیں تو وہ امریکہ کے جو ساحل ہیں ہوں گے بھی خوبصورت رائل ہے اس کو جب گلوریفائ کرتا ہے اور کنٹریسٹ میں وہ جب افغانوں کو پیش کرتا ہے کہ ایک گاڑی آئی وہ سارے اس کو پیچھے دور پڑھتے ہیں بچے جو پڑھے کلچر پیش گڈی آگئی پینت تے سارے کنڈیاں منڈیل گڈی پیچھے دور پیگا گیا ہے دیکھ میں اندر ٹائر کی ہے ایتیو اندی کس طرح ہے بندہ کی کردہ جا رہے ٹھیک ہے اور وہاں کی جو لینڈ سکیپ ہے وہاں کی جو ہائی ویز ہیں وہاں کے جو وہ بڑے بڑے یعنی دیپارٹمنٹل سٹورز ہیں وہاں کی سوسائیٹی تو یہ بہت سارے جو ڈائی سکور آپ پڑھتے ہیں سنہامن ہو گیا تو ان کے بارے میں بڑا مکس تکینین ہے کہ وہاں رہے ہم کلچر تھو ویسٹر انگل کیونکہ یہ کمپرومیز دی آر کمپرومیز دی آر دی دی واند کلچرل اسیپٹنس آر دی سوشل اسیپٹنس آر دی میٹیل بینیفیٹس آر دی ان ریٹرن وہ ایک کلچرل ٹریڈ کے اندر انگل ہوئے ہیں تو گین کلچرل سوشل میٹیل اسیپٹنس کیونکہ در بیٹھیں ان کے انٹریسٹ وہاں پہ ہیں دی آر پریزنٹنگ دی نیٹی کلچرز لیسٹ پرومیزنگ دی آر پریزنٹنگ دی نیٹی کلچرز لیسٹ پرومیزنگ اور ان سوسائیٹیز کو پریزنگ کر رہے ہیں آئیڈیل ورڈ ہوپ لینز آپ اپنے دن کو اگر ہم جنجور کے دیکھیں میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے جنگ جنریشن ہے تو ہمارے بچوں کو اس میں تصور نہیں کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں کب پیدا ہوئے آپ کو کوئی نہیں بتا سکتے سکتے ٹھیک ہے یہ تئیس مارچ کو کیا ہوا تھا چاریس کو کوئی نہیں بتائے گا ہمارا فادر آف دا نیشن کب فورد ہوا کوئی نہیں بتائے گا علام اقبال کے بارے بچوں کو انفرمیشن نہیں ٹھیک ہے قومی کرانہ کسی بچے کو آتا نہیں ہو گا یہ یہ فیکٹ ہیں یہ نہیں کہا ایکسپشن ضرد ہے اور یہ جو میڈیا ایک ایسی یلہار ہے جو کلچرل یلہار ہے کہ ہم ہم موون اوی فرم آور روٹس فرم آور اویجن جو ہماری روٹس ہیں جو ہمارا heritage we are moving away from it we are increasingly becoming part of this culture of consumerism اور جس کو بھی موقع مل کم دور پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے and we are paying and we will pay a huge price we are paying and we will pay a huge price اب مارکٹ ڈیلیزم کا مطابلہ کیسے کرنا ہے یہ ایک سوال ہے یہ ایک ڈیویٹ ہے کہ ہم نے کس طرح ان چیزوں کو کمپیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کس طرح ظاہر ہے ہم نے وہ لٹس کلاش کرنا ہے کہ ہم نے ایک متبادل ہم نے سٹرگل میں اپنا حصہ وصول کرنا ہے ہم نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے یعنی we need not to the world ہم ہم کمپیٹ کریں گی when we are in a position to defend to retain what is ours اور اس کو ہم دنیا کو دکھائیں ورچولی پاکستانی سوسائیٹی اتنی لبرل اتنی موڈریٹ سوسائیٹی ہے جس کی کوئی حد نہیں لیکن جو آہستہ آہستہ جو ہمارے جو ہمارے روئی جس رہا دنیا میں پینٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے اس کو کمپیٹ کرنا ہے اب باتیں مجھے بھی بچوں کا ہو رہا ہے باتیں اس پہ بہت سارا یہ میرے پاس میٹیریل بھی ہے بہت ساری باتیں اس پہ ہو سکتی میرا خیال باتیں اتنی ہی چاہیئے جو بچے ابزور بھی کار سکیں ٹھیک اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے میری باتوں کو بزاہر پڑے دھیان سے سنا آپ مجھے تب پتہ چلے گا جب آپ کوئی سوال موچھیں گے بڑی خوشی ہے سوال پوچھتے ہیں اور سوال پوچھنے سے دبرانہ نہیں چاہیے ایک ہوتا کہ میں تو سوال پوچھوں تو میری ایک ٹھیک نہیں ہوگی اسلام علیکم سر آپ نے یہ تو سر بتا دیا اس کام آٹ کا ریالیزم کے بارے میں مطلب آپ نے یہ تو بتا دیا یورپین کا اس کے بعد میرکہ آگا لیکن سر اس کے کمپیٹ کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ گئیڈ گار اس کے کمپیٹ کے حوالے سے یہی میں نے سوال رکھا ہے کہ ہمیں باقیوں سر سارا سے آگی سر جی جی اس میں بیٹھا جو سب سے امورڈن بات ہے کہ اب ہم جس سٹیج پہ ہیں we need to understand this politics behind literature we need to understand this politics behind literature مثلا ایک ایک آرٹیکل ہے فیض صاحب ظاہر ہے اتنا حدثہ وہ ان کی death بھی ہوئی جو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں یہاں کے دیکھتے ہیں انہوں نے ان کا تھا کہ بڑے صغیر جو ہے یہ خود ایک پورا کانٹیننٹ ہے یہ خود ایک پورا کانٹیننٹ ہے ہم اپنے publishing centers کو اتنی importance کیوں نہیں دیتے ہیں why we look to river heads why we look to Oxford Cambridge etc تو ہم ادھر کیوں دیکھتے ہیں بات تو یہ نکھ ایک ایک رویہ جو ہے we need to revisit our attitude we need to revisit دنیا کی بہت سری قومیں ہیں جو ہمارے سے بات آزاد کی اور وہ بہت آگے چلے گی جو کمنا نیش ہے جو ہمارا ہی ایک حصہ تھا now their economy is far bigger and far stronger than ours تو یہ ایک خود فردھاشت ہے پہلے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ مارکٹ ریلزم یہ وارڈ لٹریچر یہ کیا پولٹکس ہو رہی ہے پھر ہم ظاہر ہے اس پہ یہ ایک debate جو ہے ہم generate کا رہی ہے کہ بھلے ہم نے اب اس میں ظاہر ہے جو self reliance ٹھیک ہے اس میں ہمارے میں میں اردو لٹریچر کو بھی پڑھتا ہوں میں خوشاری کو پڑھتا ہوں ہمارا جو پنجابی لٹریچر ہے اور ہمارا جو مستک لٹریچر ہے اس کا دنیا میں کوئی دور ہے وہ فراشت نے تو کہا یہ بیسویں سنی میں کہا بلے شاہ نے بہت سنیاں یہ پہلے بات کالید نہیں کرتکن والدھیان پرے کہ ویلہ ہاتھ نہیں مانا ٹھیک ہے تو اس کے دو ہی بات جو ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے سیریس اوبجیکٹیوز افلائیس پیام کی طرف آپ سے جانا چاہئے تو ہم ہم اپنے اس لٹریچر کو پرووٹ کریں ہم خود کی ترانسلیٹ کر سکتے ہیں ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے وی کین ترانسلیٹ اور اس میں کوئی حق نہیں ہے اگر اغریزی بہت بڑی زبان ہے ہم کیوں نہیں ہماری یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے everything is going on but ترانسلیشن each یونیورسٹی should have translation centers جہاں پہ translate here ہمارا اپنا ہمارا اپنا ہیریٹیج there are so many sons of the soil پھر ہم ان کو disparage کر دیں پھر بہت سارے جس نے لکھتا تھا سیٹنک برسل والا کیا نام ہے پھر آپ دیکھیں حاضر حسینی کو اس نے ایک ناور لکھا ستر لاکھ چاپی اس کی پک گئی اس کو جو رائیٹی ملی ہوگی وہ بلین پھولٹس میں ہو بہت سارے دوست بہت سارے لکھنے والے خال حسینی بننے کی کوشش کر رہے ہوگئے جس طرح بہت سارے پھولٹس کا مطلب سے یہ جب آپ اپنے ریجن کو ریجن 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 کریں کہ یہ جتنا ریجن کیا زبان ریالیسٹک کو خیم ریالیسٹک کو اسی اگزیسٹن ریالیٹی کو پورٹری کیا جائے اب جو پروگریسٹیو لیٹریچر ہے یہ سر آپ ریجن کیا بات کریں جو ریجن ریٹر ہوگا ہی جنوان ہسٹری آف اس ریجن اس کا جو عدب ہے جو جو ریپریزن جیوگرافی آف ریجن ریپریزن کلچر آف ریجن ریپریزن جو آف ریجن اسی کریں کہ قومیں جو بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں ریلیزم کیا ہے بس ایگزیسٹن ریالٹی کو پورٹرے کرو نہ اس کا کوئی ماضی ہے نہ اس کا کوئی مستقبل ہے آف فیض اگر نظیم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گئی ٹھیک وہ فیوچر میں بھی دکھائے گا یہ تخت اور تاج یہ سارے دکھر جائیں گے چلیں ایک ایک آئیڈیا تو ہے ایک سوچ تو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے پھر وہ آگمی ہی اس قدر پاس ہی بھی ہو جائے گا کہ جہاں پہ یہ تاج پہلے گرائے بھی جاتے گا تو یہ ایک حق تو ایک بھو بھو اجنڈا کہ ریجنل لیٹریچر is آن ڈکلائیم اس کو پرموٹ نہیں کیا جائے جو میں نے ایکزامپل دیں یہ ریجنل رائٹر کس طرح کیا جو نہیں کہ اصل رائٹر ہیں بڑے بڑے ان کو پیچھے کرو اور یہ جو نوویسز ہیں نون انٹیٹیز ہیں ڈوز وہ آرائٹن فار میٹریسٹک بینیفٹس ان کو رموٹ کرو اور اپنا نکتہ نظر کو تنچراف کنسیمریزم بناو بس یہ جو ہمارے بچے ہیں بس یہ ہی سوچتے رہیں کہ میں نے فلام ڈرینڈ کا ڈریس لینا ہے یہ ہی میری ضروریات ہیں نہ میری کوئی ایڈیالوجی ہے نہ میری نہ کوئی ہیرو باشت ہے اور پھر ساری دنیا جو اس کا بینیفیشری کون ہے انویسٹر نیس 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 کم آگا کنیا لے پاس سواب ہے جو ہانی سار مائی کھا کیا مائی کھا مائی کھا کھا جی سار ہی 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 حائبریٹی میں رہتے ہوئے اپنے نیٹیو کلچر کے ساتھ انٹیکٹ رہنا پوسیبل ہے اور اگر ہے تو وہ کس طرح بیٹا دیکھیں دو چیزیں آپ نے سامنے رکھتی ہیں بریٹیش اولرز دیکھیں ہی دیکھیں گورن اس دیکھیں گورن میں نے سائے ہی ہم اسکو ختم نہیں کر سکتے ٹھیکے ہم اسکو ختم نہیں کر سکتے ہم اسکو ختم نہیں کر سکتے ہم تو ہم کو ا stakes انہوں نے کامیتے کی کامیتا ہے ریجڈ، ایتھنک، سیکٹیرین، ہم اپنا وہ سوفٹ لٹریچر بنیاء کے سامنے رکھیں جو ریجن کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ سچل سرمس نے کیا کہا ہے، بلے شاہ نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ حسین نے کیا کہا ہے، کتنا وہ ہمارا عدب پڑھا ہو ہم اس کو دکھائیں، کتنا سوفٹ لٹریچر، اس کے اندر کتنا ہیمانیزم ہے کیونکہ ہمیں ظاہر ہون چیزوں کو ہم پرموٹ کریں گے ہمیں پرویلٹائز کرنا ہے کہ کس چیز کو ہمیں کتنا سپیس دینا ہے سر، میرا کوششن نہیں ہے، میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں دیبیٹ میں کہ جس طرح جو ویسٹ نے نالج کریئٹ کیا ہے ایسٹ کے بارے میں اور اتنی زیادہ سٹرانگ ہیجیمنی کریئٹ ہو چکی ہے ایسٹ کے بارے میں کہ اورینٹس جو ہیں یہ سارا کنسٹرکشن جو تھی ہے بلکل اب اس کو سچ مان لیا جاتا ہے لیکن اگر ہم ایسٹ کے بارے میں بھی بات کریں، اگر ہم اپنے سوفٹ رائٹرز کے بارے میں بات کریں گے سچل سرمست یا کسی بھی بارے میں اگر میں اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروں گی تو اس کو کوئی اکنالج نہیں کرے گا انٹرنیشنلی بھی نہیں سر نہیں کیا جاتا ہے سرگی بات کریں گے یہ پہلے سے ہم کنکلوٹ کیوں کریں گے ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کریں گے ٹھیک اب ہمارا ایک جگناں بنجاب میں اگر ہیں انہیں تو ہمارے بہت سارے ہمارے بچے ہیں وہ بنجابی کے عدد کو بھی ہم بنجابی کو بھی اچھی طرح نہیں سمجھتے ٹھیک ہے؟ بھئی وہ کہیں تک تو جائے دا ہم کیوں پیسیمسٹک ہو جائے کہ اس کو کو کوئی نہیں اکنالج کرے اب ٹرانسلیشن کی جب ہم طرف جائیں گے تو ہمیں اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں گے آپ کی اس کا حصہ ہوگی ٹھیک ہے آپ کے پیچھے انسٹیوشنز ہوں گے آپ کے پیچھے سوسائٹی ہوگی ہم چیزوں کو اس طرح موبیلائز کریں گے تو یہ ایک کولیکٹیو ایکٹیوٹی ہوگی آپ اور لوگوں کو امپریس کریں گی کہ آئیں چلیں ہم اپنے عدب پہ کام کریں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ دو لوگ مل جائیں گی چار اور مل جائیں گی میں اکیلا چلا تھا اور پھر یہ کاروان جو ہے وہ بڑھتا گیا زندگی میں اگر آگے پڑھنا ہے بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو بی پوزیٹیو